اور ستہ میں اب بعد بی بی سی کی اس ویوادت ڈاکیمنٹری کی جو دیش کے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اور اتنی زیادہ پسند آ رہی ہے کہ جس طرح شارک خان کے فلم پتھان دیش میں قریب ساڑھے پانچ ہزار سکرین پر ریلیز ہو رہی ہے ان کا بس چلے تو وہ اس ڈاکیمنٹری کو بھی اتنی ہی سکرین پر ریلیز کر دیں لیکن وہ چاہا کر بھی ایسا نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ بی بی سی کی اس ڈاکیمنٹری سے بہت پرابہت ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے کل دلی کی جوالال نہرو یونیورسٹی یعنی جینیو میں اسے دکھانی کی کوشش کی اور آج جامیہ میلیا اسلامیہ میں اس ڈاکیمنٹری کی سکریننگ کو لے کر ہنگامہ ہوا پہلے جامیہ کی بات کرتے ہیں جہاں کچھ لوگوں نے بی بی سی کی بینڈ ڈاکیمنٹری انڈیا دھموڈی کوششن کو دکھانی کی کوشش کی جس پر بوال ہو گیا اور پولیس نے اسکریننگ کو لے کر چار چھاتروں کو حراست میں لے لیا اس گھٹنا کے بعد جامیہ میں بڑی سنکھیا میں پولیس فورس تنات ہے وشفیدیہ علیہ پرشاسن نے چھاتروں کو بی بی سی ڈاکیمنٹری کی سکریننگ سے پرہیس کرنے کے لئے کہا تھا لیکن کچھ چھاتر ہیں جو اسے وائرل کرنا چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ ڈاکیمنٹری ضرور دیکھنے چاہیں چامیہ سے پہلے کل جی این یو میں بھی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری انڈیا دمودی کوششن کو دکھانی کی کوششیں ہوئیں جی این یو کے کچھ چھاتروں نے منگلوار رات نو بجے اس ڈاکیمنٹری کی سکریننگ کا اعلان کیا تھا حالانکہ اسکریننگ سے پہلے چھاتر سنگ کے کاریالے کی بتی گل ہو گئی آئیوجن کرتاؤں نے آروپ لگایا تھا کہ یونیورسٹری پر شاسن نے بجلی اور انٹرنیٹ کو تھپ کر دیا تھا بعد میں چھاتروں نے ویروت پردرشن کیا اور دعویٰ کیا کہ جب وہ اپنے موبائل فون پر ڈاکیمنٹری دیکھ رہے تھے تب ان پر حملہ کیا گیا کچھ نے آروپ لگایا کہ حملہور اے بی بی پی کے صدس سے تھے حالانکہ اے بی بی پی نے آروپوں کو نقار دیا ہے دعویٰ ہے کہ ڈاکیمنٹری کی سکریننگ کے سمیں پتھر بازی بھی ہوئی تھی کچھ چھاتر اس کے ویروت میں دھرنے پر بھی بیٹھے لیکن پولس شکایت درج ہونے کے بعد دھرنہ ختم کر دیا گیا جینیو سے پہلے حیدر آباد یونیورسٹی اور کیرل یونیورسٹی میں بی بی سی کی ویوادت ڈاکیمنٹری کو دکھایا جا چکا ہے حال یہ ہے کہ انیسیو آئی کہہ رہی ہے کہ وہ دیش کے سبھی شکشن سنستانوں میں اس ڈاکیمنٹری کو دکھائی گی دیش میں ایک ہزار ستر یونیورسٹیز ہیں دھیرے دھیرے الگ الگ یونیورسٹیز میں اس ڈاکیمنٹریز کو لے کر ویواد ہو رہے ہیں آگے یہ ویواد بڑھ بھی سکتے ہیں اس لیے سابدھانی برتنی ضروری ہے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری کی آگ میں صرف یونیورسٹیز ہی نہیں چھلس رہی ہیں بلکہ کانگریس کے بڑے نیتا کو بھی اس کی تپش چھیلنی پڑی یہ معاملہ کیرل کا ہے جہاں کانگریس کے بڑے نیتا پوروکیندری منتری اور پور مکھے منتری اکے انٹینی کے بیٹے انیل انٹینی نے پارٹی سے استیفہ دے دیا دراصل بھارت میں بی بی سی کی ڈاکیمنٹری پر انیل انٹینی نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ بی جے پی کے ساتھ کبھی مدبہدوں کے باوجود یہ خطرناک چلن ہوگا کہ بھارتی سنسطانوں کے ویچاروں سے زیادہ بی بی سی اور برٹین کے پور ویدیش منتری جیک سٹوک کے ویچاروں کو مہد دیا جائے گالیاں دی گئیں ان کے سوشل میڈیا وال اپ شبدوں سے بھڑ چکے ہیں اس لیے وہ پارٹی کے سبھی پتوں سے استیفہ دیتے ہیں کانگرس نیتا جہرام نمیش نے سیتیس سال کے انیل انٹینی کے استیفہ کو لے کر بغیر نام لیے ٹویٹ کیا ایک راجی کے دو مکھے منتیوں کے دو بیٹوں کی کہانی ایک بھارت یاترہ ہے جو راشت کو ایک جوٹ کرنے کے لیے بھارت جوڑو یاترہ میں زیادہ تر ننگے پیر بینا تھکے ہو چل رہا ہے دوسرے پارٹی اور یاترہ کے پرتی اپنے کرتویوں کو نظرنداز کرتے ہوئے دھوپ میں اپنے کرتویوں کو مہر آیا ہو دیکھئے کانگرس پتے لیکن ستہ کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن ہم پھر سے کہیں گے ستہ کی جو نیوزیلز ہیں ان کو شیئر ضرور کیجے گا